اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم اینفو چینلز کی ویڈیو میں ناظرین آج ہم بات کریں گے سیوبہ پنجاب کے شہر وزیر آباد کی وزیر آباد ریائے چناب کے کنار لاہور سے سو کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے مغل بادشاہ جہانزیب کے گورنر وزیر خان نے چونکہ شہر کی بنیادرے کے لحظے نسبت سے وزیر آباد کا نام ملا وزیر آباد کچھ عرصہ پوری زلہ کا ہیڈکوارٹر بھی رہا اس دور میں زلہ میں گجران والا کے علاوہ شیخ پورا سیالکوٹ زلہ شامل تھے اٹھارہ سو باون میں سے توڑ کر سب کلیکٹر کا صدر مقام بنا دیا گیا اور زلہ گجران والا میں شامل کیا گیا یہاں فوجی چھاونی بھی بنی جسے اٹھارہ سو پچپن میں سیالکوٹ ملتقال کر دیا گیا مینسپل کمیٹی وزیر آباد اٹھارہ سو شیٹ میں قیم کی گئے غلام سرور لاہوری فتح موزن پنجاب میں لکھتے ہیں باوقت زلہ بندی ملک پنجاب کے یہ قصبہ بھی مقام زلہ قرار پایا تھا پھر اٹھارہ سو اکاون میں سیالکوٹ جلہ مقرر ہوا اور یہ قصبہ ایک تحصیل اسی جلہ کی قرار پائی اٹھارہ سو باون میں یہ تحصیل گجران والا میں شامل کر دیا گیا اٹھارہ سو چھپن میں ارام نگر جو اس وقت حال میں جس کا نام رسول لگر ہے کی تحصیل حیثیت ختم کر کے سے قصبہ مقرر کر دیا گیا پھر اٹھارہ سو چھپنے کو یہاں سے سیالکوٹ تک ریلوے لائن بچھائی گئی اٹھارہ سو بانوے میں فیصل آباد تک ریلوے لائن بچھائی گئی یہاں بہت سی تاریخی جگہیں موجود ہیں دوکل میں شہر شاہ سوری کی تعمیر کوئی باولی سیڑھیوں والا کوئی بھی موجود ہے اس کے علاوہ علمگیری مسجد دھنگل روڈ پر کوٹ حسین میں موجود ہے مسجد کی تعمیر مغلیہ دور کی تعمیرات کا شاکار معلوم ہوتی ہے ایک روایت کے مطابق علمگیری مسجد شاہ علم کے دور میں تعمیر ہوئی کشدار اقدانے سے شاہ جہان کے دور کی تعمیر بتاتے ہیں مگر مسجد کا نمونہ قلعہ روحتاس میں بننے والی مسجد دے مشابعت رکھتا ہے یہ طرز تعمیر شہر شاہ سوری دور کا ہے مسجد کے اندر خوبصورت نقش و نگار مختلف ادوار کے معلوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ سہدہ کے کھنڈرات لادو دی پلی لہوری گیٹ رسول نگری گیٹ سیال کوٹی گیٹ موجدین گیٹ موری گیٹ کالگڑی گیٹ بکریاں والا گیٹ برطن بادار گیٹ شیرو گیٹ کے علاوہ بہت سی تاریخی جگہ موجود ہے جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں الگ الگ ہوگا چھوٹا سا تاریخی اور خوبصورت شہر آج اپنی ایک الگ پہچان کا حامل ہے یہاں چھوڑیاں چاکو کینچی اور کچن کے استعمال اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بنانے میں سہر فرستہ دور لاکھ سے زیادہ بادی کا شہر ہے اس کے قریبی دیاد میں علی پور احمد نگر رسول نگر سہدہ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ قدیم تاریخی حیثیت کے عامل گاؤں منظور آباد اور بھروکے اور ڈھنکل بھی واقع ہیں اور کوٹلی پیر احمد شاہ بھی اپنے اندر ایک عظیم تاریخ لیے ہوئے تاریخ پاکستان کے سرگرم راہ نماغ صحافی شہر اور عدی مولانا زفرید خان بھی اسی دھرتی کے ثبوت تھے جنہوں نے تحریک ازادی میں بھرپور حصہ لیا اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے موسمی اعتبار سے گرم خوشک موسم ہے لیکن چناب کا میٹھا پانی اس کی زرخیزی اور بڑا دیتا ہے اور اس کے کھیت لیلہ آتے ہیں اور یہ شاید کم عبادی کے ساتھ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے